نو مہی کے حوالے سے بھی کافی دکتوں کی گئی آج کی پریس کانفرنس سے اس مطالق آپ کیا کہیں گے ڈھیل ڈھی گئی بھی ہے آئینو انصاف نہیں ہے نو مہی کے حوالے سے تھے تو فوج آج تو عمران خان صاحب نے مان دیا ہے کہ اپنی گرفتاری پر انہوں نے جی ایس کیو کے سامنے اتجاج کی کال دی تھی جب انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے تو میں سمجھتا ہوں نو مہی پہ جو فوج کا موقف ہے وہ تو درست ثابت ہو گیا کہ عمران خان کی پلاننگ سے جو ہے وہ اسکری تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں جب آج عمران خان نے مان لیا کہ میں نے ادایات دی تھی کہ جی ایس کیو کے بار اتجاج کیا جائے تو پھر انہوں نے باقی کور کمانڈر کے گھار آئے سہی کے دفتر شہدہ کی یادگاریں یہ سب انہی کی ادایات پر ہوا ہے تو آج کا جو عمران خان کا اطرافی بیان ہے وہ تو نو مہی کے حوالے سے جو فوج کا موقف ہے کہ بیسک جو بندہ پیچھے پلانر ہے وہ عمران خان ہے وہ بات تو صحیح شابت ہوگی جب عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میں نے جی ایس کیو کے بار اتجاج کی کال دی تھی جی ایس کیو کونسی جگہ ہے اتجاج کرنے کی آپ نے جی ایس کیو کے سامنے اتجاج کی کال دی کیوں کوئی بندہ سی آئی ای دے دفتر پینٹاگون کے دفتر کے بار کوئی ایم آئی سیکس کوئی کسی جگہ بھی فوجی ایڈکوارٹر کے سامنے اتجاج کی کوئی اجازت ہے دیشتگر تنظیمیں وہاں ضرور حملہ کرتی ہیں لیکن میرا نیخال وہاں پر کوئی اتجاج کی آپ نے جب اتجاج کی کال ہی ایسی جگہ دی جہاں اتجاج نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس کے کونسیکوینسز بھی بھکتیں دیکھیں یہ گرفتاریاں اور آج جو تحریک انصاف کے ہیڈکوارٹر پہ چھاپا اور ان کا ایک احمد جنجوہ پر یہ بننو سے ریلیٹڈ ہے رہو فرسن کی گرفتاری بننو واقعے پر جو فوج اخلاف پروپیگنڈا ہوا ہے اور جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ باہر جب فلسطین میں بچے مرے ہیں ان کو بننو کا بچہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے اور بننو کے حوالے سے فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا کیمپیننگ کی گئی ہے وہ تحریک انصاف کے دفتر سے رہو فرسن صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ ہدایات دے رہے تھے اس کے ثبوت ہیں اداروں کے پاس اب یہ علاق بات ہے کہ مجھے کبھی امید ہے کہ عدلیہ کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں ہوگا عدلیہ جو ہے فوج کے خلاف مہم چلانے کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتی عدلیہ کے نزدیک آپ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کریں یہ کوئی جرم نہیں ہے آپ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں آپ آرمی چیف کو گالیاں نکالیں آپ فوج کو گالیاں نکالیں آپ فوج کو غدار کہیں ہماری عدلیہ کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں ہے وہ سمجھتے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ تو ازادی اظہار ہے آپ کو گالیاں نکالنا ازادی اظہار ہے لہذا ہم اب رعو فحسن کے خلاف وہ کہیں گے کل زمانت ہو جائے گی یا چار دن میں زمانت ہو جائے گی لیکن میرے خیال میں اس بار زمانت درہ مشکل ہوگی عدلیہ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ اداروں کے خلاف اس طرح گالم گلوش کی اجازت دیں گے تو پاکستان ایزا سٹیٹ کیسے سروائب کرے گا بارحال رعو فحسن بنو والے واقعے میں ملوث ہے اب بنو والے واقعے میں بھی آپ دیکھیں کے پی حکومت کا جو پریس نوٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اندر سے شہر پسندوں نے فائرنگ کی ہے لیکن جو پی ٹی آئی کی کیمپین ہے وہ یہ ہے کہ فوج نے فائرنگ کی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کہہ رہی ہے اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے یہ دونوں ایک باتیں نہیں ہیں ان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ گولیاں فوج نے ماری ہیں ان کا پریس نوٹ کے پی حکومت کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ تو شہر پسندوں کی فائرنگ سے ہوا ہے تو دونوں کی ایک بات نہیں ہے وہ ایک طرف حکومت جو ہے ان کی فوج کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی حکومت بچانے کے لیے پریس نوٹ ایسا جاری کر دیتے ہیں جو فوج کے لیے ٹھیک ہو اور سوشل میڈیا پر فوج کی ایسی تحصی پھیرتے رہتے ہیں یہ جو دو چہریں ہیں نا تحریک انصاف کے فوج کو اس کو سامنے رکھنا ہوگا فوج بڑی خوش ہوگی کہ دیکھیں جی کہ پی حکومت کا پریس نوٹ آ گیا ہے کہ یہ تو شہر پسندوں نے فائرنگ کی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا انہوں نے جو فوج کی ایسی تیتی پھیرتے ہیں جو سوشل میڈیا ان کا کہتا رہا ہے وہ کس خاتے میں ہے پریس نوٹ ایمپورٹنٹ ہے یا وہ کیمپین ایمپورٹنٹ ہے میرے خیال میں اس دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ کیمپین ایمپورٹنٹ ہے اس لئے رہو فستند اور پورا جو ان کا سوشل میڈیا سہل تھا اسے ڈسمنٹل کیا گیا ہے ٹھیک ہو کیا تو ناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں آپ سے ملاقات ہو گیا وگرے پروگرام میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ کے بات